ہیلو بیوئرز بھئی آج کے ہمارے ویڈیو کا ٹوپک ہے یو پی میں سماج بادی پارٹی کو کنٹول میں رکھنے کے لیے مایابتی کارڈ اس طرح بیلنس گیم کھیل رہی ہے کانگریس دوستو یو پی کانگریس کے پرواری امناس پانڈے نے کہا ہے کہ انڈیا گٹھ بندن کے کچھ ساتھی بہجن سماج بارٹی کے سمپرک میں ہیں انہوں نے لکھنو اس طرح یو پی کانگریس کاریالے پر پترکاروں سے بات کرتے ہوئی یہ بھی کہا کہ راستی اس طرح پر سمنوے شمتیس پر کام کر رہی ہے بسپا کے ساتھ گٹھ بندن کو لے کر ان کی کیا چرچہ ہوئی ہے مجھے اس بارے میں جانکاری نہیں ہے امناس پانڈے کا یہ بیان ایسے سمیں آیا ہے جب سماج بادی پارٹی کے پرمک اکھلے شیادو کھل کر انڈیا گٹھ بندن میں بسپا کی انٹری کا برود کر رہے ہیں اکھلے شیادو نے دلی میں ہوئی بیٹھک میں بسپا کے ساتھ گٹھ بندن کو لے کر باتشیت کا مددہ اٹھاتے ہوئے اسٹینڈ کلیر کرنے کی مانگ کی تھی انہوں نے یہاں تک کہہ دیا تھا کہ انڈیا گٹھ بندن میں بسپا کی انٹری ہوئی تو پھر سپا کو بھی اپنا اسٹینڈ کلیر کرنا پڑے گا اکھلے شنے انڈیا گٹھ بندن میں بسپا کی انٹری کی شتی میں سپا کے ایکزٹ تک کی بات کہہ دی تھی اکھلیس نے بسپا کے انڈیا گھٹوندر میں انٹری کو لے کر ایک سوال کے جباب میں چناب کے بعد کے بھروسے کا مددہ اٹھا دیا تو وہیں بسپا پر مخنے سپا پر پلٹ وار کیا ہے مایبتی نے گیسٹ آوس کانڈ کا جکر کرتے ہوئے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ ہمیں سماجبادی پارٹی سے خطرہ ہے ایسے میں اب سوال کانگریس کی کوششوں کو لے کر بھی اٹھ رہے ہیں سوال یہ بھی اٹھ رہے ہیں کہ کیا کانگریس اکھلیس کو قابو کرنے کے لیے بیلنس گیم کھیل رہی ہے دوستو راہل کی نیا یاترہ کو لے کر سوال پر بھی اکھلیس یادب نے یہ کہا تھا کہ سیٹ شیئرنگ ہو جائے گی تب ہم بھی چلے جائیں گے اس بیان کو بھی اکھلیس یادب کی اور سے کانگریس کو آنکھیں دکھانے کی طرح دیکھا جا رہا تھا ان سب کے بیچ اب کانگریس کی اور سے بسپاسے باتچیت کو لے کر آئے بیان اور مایابتی کے انڈیا گھٹھ بندن پر نرم اور اکھلیس کو لے کر تلک پلٹوار کو گرینڈ اول پارٹی کے بیلنس گیم کی طرح دیکھا جا رہا ہے دوستو اب سوال یہ بھی ہے کہ بسپا کی انڈیا گھٹھ بندن میں انٹری ہو بھی گئی تو کیا بدلے گا کہا جا رہا ہے کہ اس سے دو مہتپون بدلاب ہوں گے ایک بدلاب یہ ہوگا کہ کانگریس اور سماجبادی پارٹی پہلے سے انڈیا گھٹھ بندن میں ہیں ایسے میں بسپا کے آنے سے سوبے کی لوگ سوا سیٹوں پر سیدھے مقابلے کے آثار بنیں گے دوسرا بدلاب سپا کو پربابت کرے گا سپا پرموک اکھلیس یادہ گھٹھ بندن میں بسپا کی انٹری کا لگاتار برود کر رہے ہیں اور ایک جٹ کی دھمکی تک دے چکے ہیں دوستو سپا پرموک اکھلیس نے مایابتی کی پارٹی کے انڈیا گھٹھ بندن میں سامل ہونے کو لے کر ایک سوال پر چنہ باد کے بھروسے کی بات چھیڑ دی تو وہیں مایابتی نے گیسٹ آوس کانڈ کا جکر کرتے ہوئے سپا پر پلٹ وار کیا ہے مایابتی نے سپا سے خطرہ بتاتے ہوئے بھی حملہ بولا ہے پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح سپا بسپا میں تلک جوانی جنگ چھڑی ہے دونوں دلوں کے ایک ساتھ ایک گھٹ بندن میں رہنا کیسے سمبب ہو پاتا ہے یہ بھی دیکھنے والی بات ہوگی دوستو ایک پترکار نے کہا کہ مکھر برود کے باوجود اگر انڈیا گھٹ بندن میں بسپا کی انٹری ہوتی ہے تو یہ اکھلیس کی گھٹ بندن میں کم جور پکڑ کا ہی پر چائک ہوگا سپا اگر بسپا کی انٹری کے بعد بھی انڈیا گھٹ بندن میں رہتی ہے تو بھی اکھلیس اپنے من کو من کی اتنے کھل کر نہیں کر پائیں گے یہ اکھلیس پر نکیل کے لیے کانگریس اور دوسرے دلوں کی رنیتی کے تحت بھی ہو سکتا ہے دوستو انڈیا گھٹ بندن کے گھٹک دل خاص کر کانگریس اگر بسپا سے گھٹ بندن کے لیے باتشیت کر رہی ہے تو یہ ایک طرح ایسے تلک تیور دکھا رہے اکھلیس پر پریسر بنانے کی رنیتی کے تحت بھی ہو سکتا ہے کانگریس کو سائد امید ہو کہ اکھلیس کو بسپا میں گھٹ بندن کا بکلب کھلا ہونے باتشیت جاری رہنے کا سندیج دے کر ادھک سیٹیں پانے کے لیے دباب بنایا جائے دوستو پلان بی بھی ایک فیکٹر بتایا جا رہا ہے کانگریس کی رنیتی ہو سکتی ہے کہ سیٹ شیئرنگ پر اگر سپا سے بات نہیں بن پائے تو پارٹی کے پاس بسپا میں گھٹ بندن کے روپ میں پلان بی موجود رہے سائد یہی بجا ہے کہ اکھلیس کے برود کے بعد بھی کانگریس نے بسپا سے باتشیت کی کھڑکی کھلی رکھی ہے کانگریس کی اور سے بیان ایسے سمیہ آیا ہے جب سیٹ شیئرنگ کو لے کر پارٹی نیتاؤں کے ساتھ لکھنوں میں منتھن کر رہے ہیں دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہو تو چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں زیادہ ایدہ شیئر کریں آپ لوگوں کا بہت بہت دھنیوات تھینکیو ویری مچ